ٹیم انڈیا کے پورف کپتان کپل دیو نے ایشیا کپ جیتنے پر بھارتیہ ٹیم کی تاریف کیے اس جیت کے بعد انہیں لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا اب وشو کپ جیتنے کے لیے تیار ہے کپل دیو نے یہ بھی کہا کہ وہ میزبان پر پسندیدہ کا ٹیگ نہیں لگانا چاہتے کیونکہ بہت کچھ بھاگ یہ پر نربھر کرے گا روحیت شرما کی کپتانی و شرلنکا کو ٹیم انڈیا نے دس وکٹ سے ہرا دیا ٹیم انڈیا نے آٹھویں بار ایشیا کپ کے کھتاب پر قبضہ جمعیا کپل دیو نے کارکرم کے دوران وشو کپ میں بھارت کی دعویداری کو لے کر کہا مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم شرچ چار میں آ گئے تو کافی اچھا ہوگا اس کے بعد کئی چیزیں بھاگے پر نربھر ہوتی ہے ہم ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پربل دعویدار ہیں ہماری ٹیم بہت اچھی ہے لیکن ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی جہاں تک بھارتیہ ٹیم کا سوال ہے وہ کھیلنے اور چیمپینشپ جیتنے کے لئے تیار ہیں انہیں پورے جوش کے ساتھ کھیلنا چاہیے اور آنند لینا چاہیے بھارت نے رویوار کو ایشیا کپ جیت کے ساتھ ورلڈ کپ کے لئے کمر کس لی میزبان شرلنکا کے خلاف دس وکٹ کی جیت کی نیو تیز گیندبازوں نے رکھی بھارتیہ گیندبازوں نے سبھی دس وکٹ لیے محمد سیراج نے سات اوور میں 21 رندے کر چھے وکٹ لیے بھارت کے 1983 وشو کپ ویجیتا کپتان نے کہا یہ عدبوت ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج کل سبھی مہدویپوں میں ہمارے تیز گیندباز سبھی دس وکٹ لیے رہے ہیں یہ سونے پر سواگا ہے ایک سمیہ تھا جب ہم سپنرز پر نربھر رہتے تھے اب ایسا نہیں ہے کپل نے کہا ایک فین کے روپ میں وہ کولمبو میں ایک طرفہ فائنل کے بجائے ایک قریبی میچ دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے کہا ایک پرشنچک کے روپ میں میں بہت قریبی میچ دیکھنا چاہتا ہوں لیکن ایک کھلاڑی کے روپ میں مجھے لگتا ہے کہ ہم انہیں تیس رن پر آؤٹ کر دے اور جیت جائے ایک درشک کے طور پر شاید تھوڑے قریبی میچ بہتر ہوتے ہیں ویشو کپ سے بہلے بھارت کو کچھ فٹنس سمبندی چنٹائے ہیں اکثر پٹیل اور شیہس سہید کچھ پرمک کھلاڑیوں کو ایشیا کپ کے دوران چھوٹ لگی تھی جہاں اکثر کلائی کی چھوٹ سے جوج رہے ہیں وہیں آئیر کی پیٹ میں ایٹھن تھی وہ ایشیا کپ میں دو ہی میچ کھیل پائے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن کپل دیو کے اسٹیٹمنٹ پر آپ اپنی رائح میں ضرور دیجئے گا موسیقی